جیسے ہی وہ دی میلوڈوک ہیون میں گھوم رہی تھی اس کے کانوں کو فطرت کی موسیقی کی سنفنی سے خوش آمدیت کہا گیا جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی اس سے زیادہ خوبصورت دونی اور اس کے ذریعے بیٹھی تھی اس کے جذبی اور تحلیخی سلینت کو دوبالہ کرتی تھی آوہ نے محسوس کیا کہ یہ باغ نہ صرف اس کے لئے بلکہ تمام لوگوں کے لئے جو موسیقی میں سکون تلاش کرتی ہیں باغ کے محلے وقوع کو زیر کیے بغیر اپنے سامائین کے ساتھ آسے جادہوی ترجبے کے اشترا کرنی کے لئے پور ازم آوہ نے موسیقی تردیب دینا شروع کی جس نے دی یہ اومیلڈوین کھوین کے جوہر کو اپنی لیبٹ میں لے لیا وہ اپنے دن اس باغ میں گزر گئی اس کی خوبصورتی سے گھر ہوئے پھولوں اور آوہ کی دھنوں سے گونجنے والے ٹکڑوں کو تحریر کرتا آوہ کا یوٹیوب چینل راتو رات ایک سنسنی بن گئے دنیا کو کونے کونے سے لوگ اس کی موسیقی سے سیر زردہ تھے اور اس روح کے لئے بام قرار دیتے تھے انہیں ایسا لگا جیسے انہیں ان کی پریشانیوں اور روز مرہ کی زندگی کی افراد تفریح سے بہت دور کسی جردوی جگہ پر پہنچا دیا گیا ہو موسیقی